بانی پیٹی آئی نے وکلا اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے بانی پیٹی آئی نے بیریسٹر علی زفر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے درخواست میں سیکرٹی داخلہ چیف کمیشنر اور سپریٹینڈنٹ اڈیالا جل فریخ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملاقاتوں سے مطالق چھب اس فروری کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کرائے جائے گا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور وکلا کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی فیصلے کے مطابق چھے وکلا اور چھے سیاسی رہنماؤں ہفتے میں دو دن ملاقات کر سکتے ہیں جیل حکام فیصلے پر مکمل عمل درامت نہیں کر رہے ہیں درخواست گزار اس وقت کسی بھی مقدمے میں سزا نہیں کاٹ رہے ہیں بانی پیٹی آئی جو ریمنٹ پر چل میں ہیں بانی پیٹی آئی کے بنیادی حقوق کی خراف ورزی پر عدالتی نوٹس لیا جائے اس تعدا کی گئی ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کا کارروائی کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کی ریپورٹ بھی طلب کر لی جائے بانی پیٹی آئی نے وکلا سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے متخفر ایک درخواست ظاہر کیلئے ہے اس حوالے سنوائندہ کپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی شاہ زیب آگاہ کیجئے گا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی پیٹی آئی نے مقلع اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے ایک درخواست ظاہر کر دی ہے اور بانی پیٹی آئی نے بریسٹر علی زفر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جون ساہر مرجوع کیا ہے اور یہ بانی چیئرمنٹ پیٹی آئی کی ادائے پر یہ درخواست جون ساہر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جسے موقف تنائے گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ملاقاتوں سے مطلق 26 فوری کے فیصلے میں مکمل عمل درامت کروایا جائے اس کے علاوے سیاسی رہنماؤں اور مقلع کے ملاقات کے اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور فیصلے کے مطابق 6 مقلع اور 6 سیاسی رہنماؤں